جنت کے لالچ میں اللہ کی عبادت کرنا تو اللہ کی توہین ہے تو اللہ کو اچھا لگتا ہوگا جب تو نماز میں ہوروں اور جنتوں کی خیالات لے کے جاتا ہے کہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں روزہ رکھ لیتا ہوں اللہ مجھے جنت میں بھیجے گا ہوریں دے گا یہ تو اللہ کو اچھی نہیں لگتی ہوگی نبا صوفی کے نزدیک یہ سب بیکار کی بات ہے صوفی کی جو عبادت ہے اللہ کی وہ اللہ کے لیے ہے جنت کے لیے نہیں ہے ہوروں کے لیے نہیں ہے تو یہ کونسی ڈاکٹرائن لوگوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں ہمیں جنت بھی چاہیے دوزک سے رہائے بھی چاہیے کیونکہ جنت میں ہی نبی کا پڑوس ملے گا انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جذباتی ڈاکٹرائن نہیں سر علمی ڈاکٹرائن لانچ کریں اور یہ بڑے جھون جھون کے لوگ واقعات بیان کر رہے ہوتے ہیں سمان اللہ اور انجانے میں آپ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں نا یا رسول اللہ یہی آپ نے فرمایا کہ کسرت سجود سے میری مدد کر یعنی تو نمازیں پڑھ سجدے کر میری مدد کر میں اللہ کے حضور شفاعت کروں گا تیرے لیے اور تیری نیک عمال کی برکت سے اور میری شفاعت کی برکت سے تو جنت میں میرا پڑوس ملے گا اس سے یہ بات پر چلی کہ صحابہ اکرام کا کیا عقیدہ تھا کہ نبی الاسلام کا جنت میں پڑوس مانگنا ہے تو سر نبی الاسلام کا پڑوس اسی کو ملے گا جو جنت بھی مانگے گا اللہ سے حضرت ربیہ بن قاب بن بالک اسلمی رضی اللہ عنہ نے کہا میں خدمت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صفحہ میں آپ کے قاری برات گزارہ کرتا تھا جب آپ تحجد کے لیے اٹھتے تو میں وضو کا پانی اور دوسری ضروریات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ایک مرتبہ آپ نے مجھے فرمایا کچھ مانگو تو میں نے عرض کی میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کی رفاقت نصیب ہو آپ نے فرمایا یا اس کے سوا کچھ اور میں نے عرض کی بس یہی تو آپ نے فرمایا تم اپنے معاملے میں سجدوں کی کسرت سے میری مدد کرو صحیح مسلم حدیث نمبر 1094 صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلی آل محمد فی امان اللہ